ایسی ایک مرتبہ ایک ہیجڑا تھا اسے پکڑ کر لائیا گیا سرکار کی بارگام اور عرض کی صحابہ نے یا صلی اللہ دیکھیں اس نے اپنے ہاتھ اور پیر پر مہندی لگائی ہوئی اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے یاد رکھیں ہیجڑا جو ہوتا ہے عورتوں کے پاس جائے گا تو مردوں کے حکم میں اس سے پردہ واجب ہے عورتوں اس میں بھی ہمارے مردوں کا پتہ نہیں ہوتا عورتیں اندر گزر لیتی ہیں ہیجڑوں کو تاکہ سوال گئے تمہارے شادیاں کیسے ہوتی ہیں تم جب مرتے ہو تو کیسے دفناتے ہیں ارے بھائی وہ تمہارے لیے اجنبی مرد کی مثل ہے اور مردوں کے لیے عورتوں کی مثل ہے یاد رکھیں لہذا آپ نے کبھی کبھی سگنل پر رکھتے ہیں تعلیم ہا جاتا ہوا ارے بھائی کچھ دے دے تو بھائی لگ جاتا اس کے ساتھ کیا نام ہے تیرا اچھا یہ وہ ارے بھائی وہ آپ کے لیے نامارم ایک طرح سے اب آپ دیکھئے وہ ادھورہ مرد ہے لیکن ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی صحابہ گرہ پکڑ کر لے آئے یارسللہ اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی ہے مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے سرکار نے شاد فرمایا اس کو مدینے سے باہر نکال دو جلوطن کر دیا صحابہ نے کہا یارسللہ اجازت دیں کہ ہم اس کی گھتن اڑا دیں کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں اس کو مدینے سے باہر نکال دو اتنے سنسیٹیف تھے میرے آقا اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی عورتوں سے مشابہت کے قصد و ارادے کے ساتھ سرکار نے فرمایا جلوطن ہو جاؤ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو پونیاں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں دور سے کوئی نوجوان دیکھتا ہے خواہ ماں خواہ وہ خوش فہم ہوتا ہے لڑکی کھڑی چلو باتیں کرتے ہیں قریب سے گزارتا ہے کو دیکھتا ہے وہ لمبی لمبی موچے آگے محمد اکرم کڑا ہوا ہے کان میں بندے پہن لیں گے نا ہاتھ میں کڑے چڑھا ہے وہ چڑھا لیں گے چھلے کڑے پہن لیں گے یعنی اللہ نے مرد بنایا تمہیں بھی اتک اپنے مرد ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے یا تمہیں عورتیں بننے کے بہت شوق ہیں اللہ نے مرد بنایا مرد بنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا ممبر پہ بیٹھے ایک ہاتھ میں ریشم لیا ایک ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں کیوں علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی جب آدمی ریشم پہنتا ہے نا تو نزاکت آ جاتی جب سونا پہنتا ہے تو جب زیور ہاتھ میں پہنتا ہے نا اس سے بھی نزاکت آ جاتی سرکار نہیں چاہتے تھے کہ صاحب اکرام نازک بن جائیں عورتوں کے مثل کیونکہ وہاں تلواریں اٹھانی تھی وہاں جہاد کرنا تھا وہاں کفار سے مقابلہ کرنا تھا نہ یہ کہ بند تھن کے چمکتے بھڑکی لے کپڑے پہن کے مٹکتے ہوئی یہاں جا رہے ہیں مٹکتے ہوئی یہاں جا رہے ہیں یہ نہیں مقابلہ کرنا تھا آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں گھر سے باہر ایسے نکل رہے ہوتے ہیں شادی میں جا رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں وہ فٹ پات پہ آئیں گے پانوالے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے وہ بچھیں داڑی صاف بال ایسے یہ چھجہ بچہ نکال کر پف وف دو سو تین سو روپے نائی کو دینے کے بعد مکمل طور پر انگریز کی شکل بننے کے بعد پھر آئینے میں دیکھ کے اپنے آسے کہتے ہیں راج تو ہیرو لگ رہا ہوں پھر باہر نکل کے ذرا اٹکتے مٹکتے ہوئے جوتے اونچ وڑی کے کٹاک کٹاک کرتے ہوئے پہنچتے ہیں کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی سامنے لگتا ہے بلکل انگریز کی طرح لگ رہا ہے یہ خوش ہونے کی بات تو نہیں اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا انگریز کی طرح لگ رہا ہے کون سا کمال کاش کوئی کہتا کہ بلکل تم تو نبی کریم کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر نظر آ رہے ہو تو کمال تھا تو ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم نبی کریم کی اطاعت کے لئے تیار نہیں ہیں نبی کریم فہاشی کو شدید ناپسند فرماتے تھے منع فرمایا فہشگو کو ناپسند کیا لیکن ہماری زبان پر گندی گالیاں لڑکیوں کی باتیں سیکس کی باتیں جنسیات کی باتیں گندی گندی غلیز باتیں گروپ بنایا ہوتے ہیں نوجوانوں کو قریب کرتے ہیں انہیں ذہن بناتے ہیں کہ تم تو کیا لڑکی کی طرح شرماتے ہو یار یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کو خود پر غسل واجب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ان کو گندہ بنایا جاتا ہے کہ ان خود ہی عادات میں مبتلا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تم بھی کرو گھر پہ جا کر ناپاک رہتے ہیں جنابت کی حالت میں رہتے ہیں اور ایسا شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے رحمت کے فرشتے گھر سے چلے جاتا ہے نبی کریم تو ان گندگیوں کو منع کریں اور ہم گروپ بنا کے باقاعدہ لڑکوں کا ذہن گندہ کریں اسکول میں کالج میں ان کو قریب کریں ان کو گندی پکچرز دکھائیں گندے رسالے دیں گندی ویگ سائٹس کے لنک دیں ان کو کہ لوگ دیکھو یہاں جا کر دیکھ ماذا اللہ سبح ماذا اللہ یوں تک لفظ سنیں جنت دیکھنی ہے تو جا یہاں پہ چلا جاتا کیا کہہ رہے تو تو بعض ایسے گندہ ذہن ہوتے ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے اس کو بھی ذہن گندہ کرتے ہیں کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے آج خود پر غصل واجب کرنے کے عادی ہوئے ہیں جو گندی چیزیں دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں فوس جگہوں کی معرفت انہی دوستوں کے ذریعے حاصل ہوئی ان کو آپ دوست کہتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ دشمن ہیں آپ کے وہ آپ کو نبی سے دور کرنے والے ہیں دین سے دور کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں کوئی بائید نہیں کہ غفلت میں آپ کا ایمان برباد ہو جائے ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر اس میں لکھا ہوا تھا نہیں چاکھ بچہ بٹھایا ہوا اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے ایسی پوسٹ ٹھیک ہے بلکل غلط ہے اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے ازہان تعلیم شرار سے خالی ہوتے ہیں تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پشاب بغیرہ کے بھی نہ بتا سکے آلودہ کر دے چاہے آپ پیمپر باند کے لے کر آئیں یہ حرام ہوتا ہے انہیں مقروع تحریمی بہت شدید گناہ ہے اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پشاب بغیرہ کو تو بتا سکے لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے شور مچانا بھاگنا نمازیوں کے نمازیں خراب کرنا جماعت ہو رہی ہے درسودر بھاگ رہے ہیں ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پشاب بغیرہ کا بتا سکے عدب سکھائیں تو بڑے آرام سے عدب بھی سیکھ سکے اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے افضل ہے تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب بغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے اب انہوں نے چونکہ مطلقا پوسٹ لکھی اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے اس کے ایک آداب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں علماء کرام جو پندرہ سو سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے اس لئے اگر بچوں کو دین کے طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آن شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے بھئی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو عاداب اور نہیں سکھائیں گے تو وہ کیسے سنبھالیں گے اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے ہزار ہاں گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کر نہیں ہے بچاروں کو کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی ٹی وی تک نہیں ہوتا فروس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا اگر یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہ بلکل غلط پوسٹ ہے اس قسم کی پوسٹیں نہ فورورڈ کی جائیں اور بنانے والوں سے گزارش خدارہ ایسے آپ دین کو سائیڈ میں رکھ دیں یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو بنا کر آگے بھیجیں اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لئے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے دیکھیں یہ بلکل غلط مسئلہ ہے اس کا حج کی فرضیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ قرآن پڑھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو نان نفقے کے ساتھ مشروط رکھا ہے یعنی جس کے پاس زادے راہ ہے وہ اس پر حج فرض ہے زادے راہ کیا ہوتا ہے آپ پورا اخراجات جو پیکج ہوتا ہے کاروان والے دیتے ہیں بعد وقت یہ گورنمنٹ کا پیکج ہوتا ہے اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں گھر کی کفالت کرتے ہیں تو اتنا مزید ہونا چاہیے کہ آپ کی غیر موجودگی میں گھر والے اس پیسے سے آرام سے گزارا کر سکیں جب اتنا جمع ہو جائے یہ حج کی فرضیت کے لئے لازم ہے اس کے علاوہ آپ صحت مند بھی ہوں راستہ پورا امن وغیرہ وہ تمام شرائط لیکن یہ کہیں شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو گیا ایسا نہیں ہے اگر آپ نے عمرہ کر لیا اور پھر ساری زندگی آپ تنگ دست رہے آپ کے پاس جترہ پیسے ہی جمع نہ ہوا جو حج کے نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہوگا تو لہذا یہ غلط مسئلہ ہے یہ کہتی ہے کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارا فلا کام ہو گیا تو ہم بکرہ زباہ کریں گے اب اگر ہمارا کام ہو گیا تو بکرہ ہی زباہ کرنا ہوگا یا اتنی قیمت ہم دے سکتے ہیں دیکھیں یہ بکرہ متعین کر لینے سے متعین نہیں ہوگا آپ اس کی قیمت بھی دے سکتی ہیں بہتر ہے کہ جو کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی کر دیں اسے پکا کر یا گوشت وغیرہ غریبوں میں تقسیم کر دیں لیکن اگر آپ اس بکرے کے علاوہ کوئی قیمت دینا چاہیں تو وہ بلکل دے سکتی ہیں